کرنے والی اس قوم کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی نظروں سے تار تار کر کے ان کی عزتوں کو داغ دار کر کے مسجد میں آ کر کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ذرا اپنے ضمیر کی عدالت لگا کے دیکھیں اندر سے آواز آئے گی تُو نے جھوٹ کہا امیاد اس نبی کا غلام ہے جس رسول نے تو نظروں پر حیاء کے پیرے بٹائے تھے جس رسول نے اس قوم کی بیٹیوں کو بزاروں سے کوٹھوں سے گلیوں سے اٹھا کر کے گھر کی چار دیواری میں بند گیا تھا کہ اے میری قوم کی بیٹی تُو فاطمہ بن جا تیری گودی میں ہدین جیسے لال پیدا ہو جائیں گے ہم نے کس کو دین سمجھا کیا یہ دین ہے ہمارا عشق تو آسمان سے باتیں کرتا ہم کہتے ہیں غلام جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی یہ ہمارا دعوی ہے عشق دیکھئے ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی لیکن حالات یہ ہیں کہ شاہ کی نماز ہو گئی مولانا صاحب کو اعلان کرنا پڑا حضرات عشق کی نماز ہو گئی ہے جلسہ شروع ہے جو انتظار میں ہیں وہ جلدی جلدی آ جائے نماز فرض تھی کہ جلسہ فرض تھا یار ہم اس کریم آقا کے غلام ہیں اس رسول کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا نماز دین کا جسے آتا ہے وہ ضرور بولے نماز دین کا نماز مومن کی نماز حضور کی آنکھوں کی یار سب کوئی پتا ہے میری دعا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر نماز ہی نہ پڑی پلہ ہی کچھ نہ ہوا کیا قیامت والے دین ہمارے یہ نعرے کام آ جائیں گے اچھا بڑی سنپل تھی مثال ایک بندے نے دی وہ کہتا ہے سکول میں ایک استاد نے طلبہ سے کہا بیٹا یہ اتنا سبقی یاد کر کے آنا پرسو تمہارا ٹیسٹ ہوگا طلبہ دو دن اپنے کمرے کی سجاوٹ کرتے رہے جب دو دن گزرے استاد آئے تو طلبہ نے استادوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے پتیاں نچھاور کی استادوں کے نام کے دس کو نعرے لگائے استاد بیٹھ کر فرمانے لگے بیٹا سبق سناو استاد جی ہم نے آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پینا ہے بیٹا سبق سناو استاد جی ہم نے تو پتیاں بھی نچھاور کی پتر سبق سناو استاد جی ہم نے تو آپ کے نعرے بھی لگائے تھے بیٹا سبق سناو تو وہ شرمندگی سے کہیں استاد جی سبق یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ایمان سے بتاؤ استاد راضی ہوں گے تو پھر یاد رکھنا جب میدانِ معاشر ہوا اللہ کی کچہری لگی ادھر حضور مقامِ محمود پہ ہوئے میرے جیسا نکمہ سا عمتی آگے بڑھا حضور نے پوچھ لیا نا کہ میاں تیری جبین میں سجدہ کوئی نہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا حضور میں نے تو بڑے نعرے لگائے تھے اور میاں تیری نظروں میں حیاء کوئی نہیں حضور میں تو جلوس میں بھی شامل ہوتا رہا اور میاں تیری زبان پہ سچائی کوئی نہیں حضور میں نے تو زندگی بار آپ کے بڑے نعرے لگائے اور میاں تیرا لباس تو لباس رسول کی ترجمان ہی نہیں کرتا تو میں کہوں حضور میں تو جنڈے بھی لہراتا رہا میرے کریم آقا پوچھیں کہ میاں مجھے یہ بتا تیرے کردار کے اندر مجھے وہ اسلام نظر نہیں آتا جس اسلام کے لیے میں نے طائف کے بزاروں میں پتھر کھائے تھے مجھے تیرے کردار میں وہ اسلام نظر نہیں آتا جس اسلام کی بقا کے لیے میرے حسین نے کربلا میں سارا خاندان لٹا دیا تھا تو کیا اس جگہ ہم نعرے لگا سکیں گے کہاں جائیں گے ہمارے نعرے ہمارا عشق نعروں میں نظر آتا ہے بزاروں میں نظر آتا ہے نماز میں عشق نظر ہے ویسے سنی تو ویسے بھی نعروں کے پی ایچ ڈی اولڈر ہوتے اور نعرہ تو ہمارے خیر ہیں جب نعرہ لگانے ہے تو ایسا لگتا ہمارے جیسا زمانے میں آج چک ہی کوئی نہیں اگر آپ کہیں تو میں نعرہ لگاتا ہوں پتا چلے گا کتنا جوش ہے آپ نے چھوٹا سا نعرہ میرا سننے نا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ نعرہ اس طرح کی ہونے چاہیے میں آواز دوں گا آپ کہیں گے غلامی ہے رسول میں تھوڑا سا الٹ نعرہ لگاتا ہوں میں موت بھی قبول ہے آواز نکالو یار میں چھوڑنے لگوں تقریر ختم ہو گئی موت بھی قبول ہے اچھا خطیبہ دی تقریر آپ کرتے ہیں آتی مجمع سے کراتے ہم ساری خود ہی کرتے 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 لیکن یہ میں ضرور کہوں گا میرے کہنے پہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیں میرا من راضی ہو جائے گا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ کرنا موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے نماز بھی قبول ہے داڑی بھی قبول ہے امامہ بھی قبول ہے نظروں کی حیاء بھی قبول ہے زبان کی سچائی بھی قبول ہے قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے لباسِ مصطفیٰ بھی قبول ہے ماں باپ کا عطا بھی قبول ہے ہمسائے کا حق بھی قبول ہے حلال کا رزق بھی قبول ہے سوچوں کی پاکیزگی قبول ہے خیالوں کی تہارت بھی قبول ہے اسلام پورا پورا قبول ہے امیہ یہ دین قبول کریں غلامی میں اللہ موت عطا فرمائی دے گا ہم جب بھی جوش میں آتے ہیں موت بھی مانگتے ہیں میری دعا ہے باری تعالی باری تعالی جتنے لوگ آئے ہیں ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آؤ کہ سب حضور سے اہد وفا کریں آؤ کہ سب حضور سے آؤ کہ سب حضور سے یہ یاد رکھنا اگر حضور سے وفا کا اہد کر لیا نا حضور سے وفا کر لی اللہ کی قسم موٹر سیکل کی بیک بطی پہ سنم بے وفا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آؤ کہ سب حضور سے اہد وفا کریں اصحاب مصطفیٰ کی سنت ادا کریں وعدہ دیا اقبال نے ساری زندگی اقبال کہتا رہا او میرے رسول سے وفا کرو حضور سے وفا کرو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں میری دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر میری زبان سے نکلے یہ ٹیڑے میڑے بے ترتیب سے جملے آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئے ہیں تو میری دعا ہے اللہ پاک ان جملوں میں اثر ڈال کے ہر بندے کے دل میں اتار دیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما چونکہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا عمل ہی زندگی ہے عمل ہی آخرت ہے عمل ہی زندگی کا حسن ہے کارے ماں آخر شدو آخر زمہ کارے نشد مشتخا کے ماں غبارے کوچہِ یارے نشد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کی توفیق عطا فرما چونکہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا عمل ہی زندگی ہے عمل ہی آخرت ہے عمل ہی زندگی کا حسن ہے کارے ماں آخر شدو آخر زمہ کارے نشد مشتخا کے ماں غبارے کوچہِ یارے نشد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين عباس میں ہدایت پہلا پھونسلا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کو سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میں ان پہلا لاکھوں کروڑوں درو دوسلا بو صفح جانی رہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہوئے ایک ایک کے قدم کو گلزار کر دے لوٹنے والے ہر قدم کو با مراد کر دے اٹھنے والے ایک کے قدم پر کروڑوں نیکی عطا فروا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فروا حضور کی غلامی میں زندگی اسی میں موت عطا فرما اللہ جیئے تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت ہر قلت ہر زلت سے رہائی دے دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے اللہ پاک اس امت کے بیماروں کو شفایاب کر دے انتقال کر جانے والوں کی مغفرت فرما تیرے حضور دعا ہے اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک عطا فرما اللہ اس امت کے مکروزوں کو بارک کر سے نجات دے دے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما جو اپنی بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے سرگردہ ہیں اللہ اپنی جناب سے بہتر سباب پیدا فرما جو بچیوں اپنے سسرال میں غلط روئیوں کی وجہ سے دکھی ہیں انہیں اپنی رحمت سے خوشحال کر دے اے اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبل نالا ہوں اس عجڑ گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یارب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اللہ میری ملت کے جوانوں کی نظروں میں حیاء بھر دے اللہ ہمیں سوچوں کی پاکیزگی عطا فرما خیالوں کی طہارت عطا فرما اللہ ہماری زبانوں کو غیبت چغلی گندے گانے گالی گلوٹ اور جھوٹ سے محفوظ فرما ان زبانوں کو اپنے پاک نبی کے طرانے عطا فرما اللہ ہمارے عمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما اللہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری تصنع بناور سے محفوظ فرما اللہ امت مسلمان کو کھویا ہوا بیخار عطا کر دے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اور اس وطن کے گلی کوچوں کو امن کی بہاریں عطا فرما اے اللہ بدبختوں کے نرگوں سے اس امت کی حفاظت فرما اے اللہ کوئی نیک اور صالح قیادت عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو نیک عمال کی توفیقات سے نواز دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصور الاسلام والمسلمین اللہ کشمیر فلسطین بوسینیاں چچینیاں عراق عزربائی جان القدس کشمیر جہاں جہاں مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا کر دے جو ازادی کا صویرہ مانگتے ہیں انہیں ازادی کی لا زوال دولت عطا فرما بارے دگر تیرے حضور دعا ہے آنے والے خالی نہ جائیں سب کی جولیاں گوھر مراد سے بر دے اس محفل کی برکتیں ہمارے گروں میں جانے سے قبل قبل ہمارے گروں تک پہنچا دے اللہم مغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصل اللہ تعالی اللہ النبی الامین وعلى آلیہی واصحابہی اجمعین برحمتی کا یا رحمت